الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلى آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کون خوشنصیب لوگ ہیں جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اللہ اکبر اللہ اور اس کے فرشتے جن پر درود بھیجتے ہیں اللہ کا درود بندوں کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو محب فرماتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے فرشتے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو محب کر دے اس کے درجات کو بلند کر تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرشتوں کا درود لینے والے کچھ خوشنصیب وہ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مسرد میں نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس کے فرشتے اس پر ستر بار درود بھیجتے ہیں پس بندہ چاہے تو اس کو کم کرے اور چاہے تو اس کو بڑھا دے اللہ وقت پر غور کیجئے کتنا آسان عمل اور اس کا صلاح کتنا عظیم الشان اسی طرح جمعے کے دن ہمیشہ ہم خطبے میں سنتے ہیں من صلی اللہ علیہ السلاة الواحدہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس پر دس بار درود پاک پڑھتے ہیں درود سے کیا مراد ہے بات گدر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجات کو بلند کرتے ہیں اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اسے پاک کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیو جن سعادت من حضرات کے لیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں ان پر درود پڑھتے ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے جو خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں اللہ کی رحمیں اپنا مال لگاتے ہیں اپنی صلائیتیں لگاتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ صبح نہیں کرتا لیکن ہر صبح اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اے اللہ ان کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ اکبر رک جائیے ایک بات کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے اگر فرشتے اللہ سے کسی بندے کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے خود کوئی دعا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اللہ کے حکم سے اس بندے کے حق میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے لیکن اگر کوئی فرشتہ کسی بندے کے حق میں بد دعا کر رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اللہ اسے قبول نہیں فرمائیں گے اسے بھی قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بددعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کیا بددعا کر رہا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا اے اللہ اس بندے کے مال کو تباہ و برباد کر دے ختم کر دے اس کے مال کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے تو کتنا نقصان ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمال کریں کہ فرشتوں کی دعا ہم کو لگے اسی طرح فرشتوں کی دعا فرشتوں کا درود حاصل کرنے والے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے امام احمد رحمت اللہ وہ بیان کرتے ہیں اس میں ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے بیمار بھائیوں کا عیادت کیلئے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے کہ جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کے عیادت کرے تو اللہ تعالی ستر ہزار فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں کس مقصد کے لیے اس مقصد کے لیے کہ جو شخص تیمارداری کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ ستر ہزار فرشتے صبح تے شام تک اس کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر وہ شام کو تیمارداری کے لیے جاتا ہے اپنے کسی بھائی کی تو پوری رات اللہ کے فرشتے اس کے لیے مقفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر مقفرت کی دعا کیوں کی جاتی ہے تاکہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور گناہ کتنی بڑی آفت ہیں کتنی بڑی مصیبت ہیں آج جتنی مسائل ہمارے پاس ہیں جن مسائل میں ہم گرفتار ہیں جن مشکلات سے ہم دو چار اس کا سبب کیا ہے سبب ہمارے گناہ ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں تم سے جو گناہ سردد ہوتے ہیں اس کی پاداش میں یہ مسائل تم تک مہنچتے ہیں یہ مشکلات تم پر آتی ہیں جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ہے مسائل باقی رہیں گے مسائل باقی نہیں رہیں گے بلکہ مسائل دور ہو جائیں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہم جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں قبول ہو نہ ہو لیکن یاد رکھئے جب فرشتے ہمارے حق میں اللہ سے استغفار کریں گے ہمارے گناہوں کی معافی کا سوال کریں گے ہمارے لئے دعائیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلم